سبان پر پہرے بٹھا نہیں سکتے اور حسن نزا عطا حرب لکاربی نے کہا تھا کہ نتائج جب سرے محشر ملیں گے نتائج جب سرے محشر ملیں گے الگ سے نات کے نمبر ملیں گے ترہ بول دیجے نا سبحان اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ آئے نہیں ہے کسی نے آپ کو لا کے رکھ دیا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو محبت کے ساتھ امام حسین کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ اور پیداری کے ساتھ کہیے سبحان اللہ کہ نتائج جب سرے محشر ملیں گے الگ سے نات کے نمبر ملیں گے یہ مٹھی ہے میاں تیبا کی مٹھی اسی مٹھی سے مل کر ہم اور یہ کرلا نہیں کربلا ہے میاں یہ کرلا نہیں کربلا ہے میاں یہاں نیزوں پہ رکھ کے سر ملیں گے یہاں نیزوں پہ رکھ کے سر ملیں گے یہ تھے بھائی جناب زکیہ نوری ماشاءاللہ یہ دیکھیں نعرہ اسے استقبال کریں نعرہ تکبیر ارے استقبال کریے استقبال کریے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت ذکرِ امامِ حسین نقیبِ اہلِ سنت سہبان علین حضرتِ بھائی کفین عمبر اشرفی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب آئیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو کام تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے ہندوستان کے بہت بڑے نقیب جو اس وقت ہندوستان کے اکثر جلسوں کے کامیاب چیئر پہ قبضہ کی اوپے ہیں جو اس وقت جلسوں کی ضرورت ہے ضرورت کا نام نقیبِ اہلِ سنت سہبان الحن حضرتِ بھائی جنابِ کفیل عمبر اشرفی کے نام سے پوری دنیا یاد کرتی ہے میں بغیر کسی نظامت کے بغیر کسی بکراتی کیے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مائیک پر مشریدہ ہیں اور خود آج اللہ سہیل اخترمیز بھائی صاحب کی وہ نقابت کریں گے آئیے درہ محبت کے ساتھ حضرتِ بھائی کفیل عمبر جو اپنے گھر سے پائی روڈ آئے ہیں اب جانتے ہیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا سفر کا معاملہ آپ جانتے ہی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنی محبت کے ساتھ آج ان کا استقبال کر لیں کہ ساری ٹھکانے وہ بھول جائیں اور آپ کو اپنا دل دے پیٹھے درہ محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور حضرتِ کفیل عمبر کا استقبال کر لیں نعرہِ تکبیر درہ سب لوگ سب لوگ لگنا چاہیے حضرتِ کفیل عمبر کو کہ واقعی یہ کشنگن کے لوگ امامِ حسین سے محبت کرتے ہیں اور ان کے نام پہ جمع ہوئے ہیں درہ مکمل بیداری کے ساتھ ان کا استقبال کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ ویسالت مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ بھائی کفیل عمبر صاحب قبلہ نعرہِ تکبیر نعرہِ ویسالت اب آپ ہیں اور حضرتِ کفیل عمبر اشرفی مبارک پور آزمگر آپ کے دیارے محبت میں تشریف آ چکے ہیں وہیں پر خطیبِ خطیبِ الہند مسلحِ قوم و ملت خلیفِ ذرکار گلزارِ ملت حضرتِ علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ کلکتہ ان کے علاوے حضرتِ علامہ مفتی فاروق حضرتِ علامہ مفتی سوہیل اختر مصباہی شہن شاہِ درنم حضرتِ بھائی جنابِ محمد علی فیضی ان کے علاوے ہندوستان کے ایک اور نطیب نقیب اہل سنت صحبان الہند حضرتِ بھائی جنابِ قاری کفیل عمبر صاحب قبلہ کلکتہ وہ بھی آپ کے دیارے محبت میں تشریف آ چکے ہیں تھوڑی در کے بعد الحمدللہ ممبرِ نور پر تشریف لائیں گے علمائے کرام کا قسیم کافلا ممبرِ نور پر حاضر و موجود ہیں ان علمائے کرام کو قواہ بنا کر کے ایک شیر اور صلح محبت کے ساتھ بڑے اچھے لوگ ہیں کہ ہے چانے کائنات پسینہ حسین کا بول دیجئے سبحان اللہ اتنے خاموش بیٹھے ہیں آپ میں اتنی خاموشی کے ساتھ اپنے باپ کو بھی شیر نہیں سناتا تھا مکمل پیدار ہو جائے اٹھائیے اپنے ہاتھوں کو محبت کے ساتھ کہہ جائیں سبحان اللہ اور پیداری کے ساتھ کہیے سبحان اللہ وسیم بھائی وسیم بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں کوئی کرسی لے کر کہ ہے چانے کائنات پسینہ حسین کا ہے چانے کائنات پسینہ حسین کا ہر ظالموں کی موت ہے جینہ حسین کا اور کہتو یزید یوں سے کہ وہ اپنے دن دنے لو آ گیا ہے پھر سے مہینہ حسین کا لو آ گیا ہے پھر سے مہینہ حسین کا اگر سب لوگ ایمانداری کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں تو ایک منقبت کے شیر اور پڑھ دوں اور محبت کے ساتھ امام حسین کے نام پر جتنی طاقت آپ کے اندر ہے امام حسین کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ اور پیداری کے ساتھ کہیے سبحان اللہ علماء اکرام کی موجود کی اور علماء اکرام کو گواہ بنا کر کے کہ حسن جب ان کا انعیت پر اتر آتا ہے حسن جب ان کا انعیت پر اتر آتا ہے چاند پہلی زیر رسالت کرتا ہے چاند پہلی زیر رسالت پر اتر آتا ہے اس لیے ابو جہل کہا اس کو آقا نے ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے اب آئیے سیمانچل کا ایک بہت شاندار لہجہ جو واقعی نات کو نات کے طریقے سے پڑھتا ہے منقبت کو منقبت کے طریقے سے پڑھتا ہے اس وقت اپنی آباد اور اپنے ترنم کے بلگوتے پر سیمانچل سیمانچل سے باہر کے لاکھوں نوجوانوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے جس ذات کو شہنشاہ ترنم واصف شاہ حدا حضرت بھائی جناب کاری زکی انور نوری بہادر گنج کے نام سے پوری دنیا یاد کرتی ہے اگر واقعی آپ ان کو سننا چاہتے ہیں تو ایک ہاتھ امام حسین کے نام پر اور ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر ایمانداری کے ساتھ اٹھائیں اور استقبال کریں نعرے تکبیر اور بیداری کے ساتھ نعرہ لگانا کسی پریلوی مولوی کی سنت نہیں ہے نعرہ لگانا تو صحابہ اکرام کی سنت ہے اگر یہ اقیدہ رکھتے ہیں تو اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو اور استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت ذکرِ امام حسین نوجوانانِ محرم کمیتی علماءِ اہلِ سنت حضرتِ قاری زکی انور نوری نعرے تکبیر نعرے رسالت اجمل سلطان پوری کے اس خیال کے ساتھ کہ کر کے محشر میں شفاحت وہ کہیں گے اجمل کر کے محشر میں شفاحت وہ کہیں گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں محشر میں شفاحت محشر میں شفاحت آدمی چیز یا محشر میں شفاحت محشر میں شفاحت باقی ہو